اسلام علیکم بیورز تو آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان سید حیدر نور بخاری صاحب ہیں تو آج ہم اپنے سیریز کے پہلی اپیسوڈ میں اپنے پہلے ایرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دسکس کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مشہد تھا کیوں سر اگر ہم دیکھیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مشہد رہا ہے ہر پہلے کی زندگی اگر ایک انسان پیچر ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اسے ٹیٹنگ کرنی ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ ٹیچن کی مراج ایک ٹیچر کی مراج کیا ہوتا ہے اگر ایک انسان ہے وہ تجارت کرتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ تجارت کی مراج کیا ہوتا ہے انسان تجارت کی پیٹ پر کیسے جا سکتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراج کی اگر ایک انسان دیکھنا چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اور اس کی مراج گیا ہے اور بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے تو اس کی مراج گیا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراج کی تو بیسیکلی انہوں نے ہمارے لئے ایک راستہ دکھا دیا کہ this is the correct path یہ ہے صراطِ مشتقین اس کے اوپر چلنا ہے اور بے شک اگر ہم سٹیڈی نہیں کریں گے تو ہمارا اس رستے کے اوپر چلنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا ہر انسان کے لئے مشہلِ راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکہ تو سر آپ کے حضرت علیہ وسلم کی لائف پکڑا تھا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں قرم بات کریں تو میں آپ کو مثال مسلمانوں کی نہ دوں میں آپ کو مثال دے دوں اگر نون مسلمنز کی مائیکل ہارٹ اپنی بک تی ہنڈیڈ میں وہ بہت سارے ہسٹورینز اور سیزیشنز کو کٹھا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک بک لکھتے ہیں تی ہنڈیڈ جس کے اندر ہم ٹاپ ہنڈیڈ دنیا کے مؤثر ترین لوگوں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں دیکھیں کہ دنیا میں موسٹ انفلوینسٹ ٹاپ ہنڈیڈ پیپل کھا ہیں کون سے ہیں تو وہ اگر وہ لیسٹ بناتا ہے تو پہلے نمبر پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں تو میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے نمبر پر رکھ سکتا تھا لیکن جو ہم نے وہ بتیس کیٹیگریز بنائی تھی ان کیٹیگریز کے لحاظ سے ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اوورکم کر سکتا تو اس طرح اس نے جو ہے ایک کرسچن نے بھی ایک گواہی دی کہ بہترین ترین انسان دنیا میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک وہ انسپائر کہاں سے ہوا تھا سر ایک اگزمپل ہے اس کی اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جو انسپائر ہوا ہوں وہ ان کے اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک سے ہوا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کردے سے اور سلوک ہے تو ایک انسان صرف ایک ایسپیکٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے ایک ایسپیکٹ کو دیکھ کر بیٹی کے ساتھ سلوک وہ اتنا زیادہ انسپائر ہو گیا کہ اس نے کہا کہ تو اگر وہ ایک ایسپیکٹ سے انسپائر ہو سکتا تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری لائف کو پڑھیں تو ہم کتنی ایسپیکٹ سے کتنے واقعات سے کتنی چیزوں سے انسپائر ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے نساب میں نہیں ہیں سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہمارے ہیرو تو بگیسٹ ہیرو ہے تو وہ ہمارے نساب میں موجود ہی نہیں ہے تو اگلے سوال جی ہے کہ آج کل دیکھا جائے دنیا میں کہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں لوگ بہت لوگ کافی اعتداد میں رہے ہیں لوگ دیپریشن کا شکار ہیں ٹینشن ہیں تو یہ آج کل لوگوں میں کیوں زیادہ بڑھ رہی ہیں سر اگر ہم پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے ساتھ سے تو سر ان کے دور میں دیپریشن نہیں ہوا گا کیا کوئی ایسا واقعہ ہے کہ کوئی دیپریشن کا شکار تھا تب تو کوئی دیپریشن کا شکار ہوتا ہی نہیں کیوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیز کو جو ہے جیسے کہ قرآن میں ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو تو کیا ہم اپنے آپ سے سوال کریں کیا جب بھی کوئی لائف میں مسئلہ آتا ہے تو کیا ہم نماز پر رجوع کرتے ہیں کیا ہم صبر سے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ٹھیک ہو جائے گا کیا ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو کہ وہ انسان جو ہمیں صبر کی تلقین کر رہا ہے وہ انسان وہ ہے جس نے سب سے زیادہ دنیا میں صبر کیا تائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرا جو تائف میں جب میں جب جب گیا تھا تبلیغ کے لئے اللہ کے دین کی دعوت دنے تو وہ میرا زندگی کا جو ہے وہ ورش ترین جو ہے وہ دن کا اس کے بعد بھی اس دن کو گزارنے کے بعد بھی جب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ آپ دعا کریں میں اس پوری بستی کو جو ہے وہ اٹھا دوں گا ختم کر دوں گا تو کہتے ہیں کہ نہیں میں دنیا کے طرف رحمت بنا کر دے جا گیا ہوں تو وہ صبر کا عالم جب وہ شخص آپ کو صبر کرنے کا کہتا ہے جب وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے اور رستے میں اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ سے گزرتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاری جو تھی وہ پوری تر ہو گئی تھی وہ جو وہ انسان جب آپ کو صبر کرنے کا کہے گا تو اف کورس آپ کا صبر کرنا بنتا ہے آپ کو اگر میں کہتا ہوں کہ صبر کرو تو آپ مجھ سے آرگیو کر سکتے ہیں کہ ایٹھ ایٹھ مومنٹ آف لائف آپ کے اس دندگی کے اس موقع کے اوپر یا اس موقع کے اوپر آپ نے صبر نہیں کیا آپ مجھے کیا کیا تو ہم جب ایسے ہیروز کو پڑھیں گے اور اپنا ایک پیرمیٹر سیٹ کریں گے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ ہے واقعیتا ہے تو ہم ہی کبھی ان کو فالو کر سکتے ہیں ورنہ تو جو ہے it is not possible کہ انسان اپنی مراج کے پر پہنچے مراج کے پر پہنچنا تو ممکن نہیں ہے ٹھیک ٹھیک تو ایک اور اگزیمپل جو ہے اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں سے گزرتے تھے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھوڑا کرتا بلکل صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پورا پہنچنے والی عورت بعد میں مسلمان ہو گئی کیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئی کہ جب آپ کے اوپر پورا پہنچتی تھی جب بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے گھر گئے اسی کے گھر کے کام کرتے اس کی عادت کتے تھے تو بیسکلی اس میں آپ کو ایک صبر کا ایکٹیٹویڈ پر نظر آتا ہے کہ اتنا صبر تھا جیسے کہ سر وہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے شیخ آتش ان کے الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں تو اتنا صبر کہ تیرے دشمن تجھے ہیڈ شوٹ مار کے چلے جائیں لیکن تو پھر سے اٹھ جائے لیں اتنا صبر اپنے اندر پیدا کر کیونکہ صبر اور نماز کے ساتھ انسان کی کامیابی ہے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسیج ہے اور سر ایک بہت اشاہ انیشیٹیپ جو ہے جو ہے کاسم علی شاہ نے شروع کیا ہوا ایسا نے آپ کو بتا دید ہے کون مسئلہ کیا ہے انیشیٹی یہ ہے کہ جو ہمارے نساب میں جو ہے آج کل جو ہمارے نساب میں شامل ہے میسٹر ٹپس پل پل سے تو کاسم علی شاہ نے انیشیٹی یہ شروع کیا ہوا ہے کہ اس کو میسٹر ٹپس کو ہٹا آ کر اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اگر وہ نساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نساب اگر ہم شامل کر دیں تو وہ کافی سوائدہ بن ہوگا ہمارے جنریشن کے لئے پلکہ انہیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ان کی زندگی ہے کیا ان کی طرد ان کی کیا ہے پتہ چلے گا اور ہمیں اگر پتہ نہیں ہوگا تو پھر سر پتہ کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو عشق رسول کہنے والے ہوں گے وہ سڑکوں پر دھرنا دے کر نکلیں گے اور شرکوں پر گاریاں جلائیں گے کہیں گے کہ ہم عشق رسول ہیں جبکہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار کی جو امانتیں وہ بھی محفوظ ہیں یہاں پر مسلمانوں کی امانتیں نہیں محفوظ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو جب انسان پڑھ لے گا تو کسی فرانس کے صدر کسی امریکہ کے صدر کی یہ جدت نہیں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر بھی کوئی ان کے خلاف گستاخی کر سکے بالکل سر ایسے ہی ہے تو گستاخی کر نہیں سکے گا کوئی بھی شان والے کی گستاخی کوئی کیوں کرنا چاہے گا اگر اس نے پڑھا یہ علمی ہے جو انسان سے گستاخی ہے تو 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 ویور جو ہے یہ آج کا جو ہمارا سیزن ہے آج کو جو ہماری اپسوڈ ہے وہ ہم بھی پر ختم کرتے ہیں تو سا یہ جگہ دنو کاریا ہمارا چاہتے ہیں نمی آپ 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 عcker آپ آپ